موسیقی اور اپنے کلام سے آپ سب ہی حضرات کو نوازیں بغیر کسی تمہید کے چار مصرے میں وہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے ہر سال شروع کرتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے چار مصرے نہیں ہیں بلکہ وہ میرے لیے تبرک کا ذریعہ بھی ہیں اور سعادت کا وسیلہ بھی ہیں پیش کرتا ہوں کہ جو دل سے حضرت عارف علی پمرتے ہیں جو دل سے حضرت عارف علی پمرتے ہیں وہ در پہ حضرت عارف علی پمرتے ہیں جو دل سے حضرت عارف علی پمرتے ہیں وہ در پہ حضرت عارف علی پمرتے ہیں اور فرشتے شہرے ولایت میں آج بھی دیکھو امام عشق کو محبت کی بات کرتے ہیں فرشتے شہرے ولایت میں آج بھی دیکھو امام عشق امام عشق کو محبت کا خطاب بھائیہ جی کو دیا گیا تھا عارف علی پمرتے ہیں لایت میں آج بھی دیکھو امام عشق کو محبت کی بات کرتے ہیں امام عشق کو محبت کی بات کرتے ہیں اور مہتاب میں وہ ترنم میں بھول گیا جو آپ نے بتایا تھا دیکھو کوشش کرنا ہوں اگر یاد آ گیا چونکہ شہر نیا ہے اس لئے کبھی ترنم میں تبدیلی آ سکتی ہے پیش کرنا ہوں بھائی صاحب ایک تازہ کلام ہے حاضر کرتا ہوں زمانہ تجھ سالائے گا کہاں سے 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 کہ تیرا حسن ہے باہر بیان سے زمانہ تجھ سالائے گا کہاں سے زمانہ تجھ سالائے گا کہاں سے زمانہ تجھ سالائے گا کہاں سے کہ تیرا حسن ہے باہر بیان سے کہ تیرا حسن ہے باہر بیان سے عمر بھائی یہ شیر دیکھئے تازہ ہی سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں توجہ آپ کی طرف ہے میری جب آپ پڑھتے ہیں تو کتنیوں توجہ اور نہیں جاتی ہے آپ جب پڑھتے ہیں توجہ آپ ہی طرف نہیں تھی وہ اور بعد میں کچھ لکھنے لگوں لیکن کان سے نہیں لکھتا ہوں ہاتھ سے لکھتا ہوں یہ محبتیں برسوں سے آپ کی مل رہی ہے مجھے آپ کی نظامت میں بھی اور یوں بھی جواب بیٹھتے ہیں تب بھی پیش کرتا ہوں یہ شیر دیکھئے گا کہ ہنا ہنا ہے اود ہے یا مش کو امبر 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 جو خوشبو آ رہی ہے مجھے گواں سے ہنا ہے ہنا ہے اود ہے یا مش کو امبر ہنا ہے اود ہے یا مش کو امبر جو خوشبو آ رہی ہے مجھے گواں سے جو خوشبو آ رہی ہے مجھے گواں سے اور یہ شیر بھی دیکھیں حضرات بڑی خصوصی توجہ دے رہے ہیں آپ اس وقت کہ ہمیں کیا ایک زمانے سے ہمیشہ ہمیں کیا ایک زمانے سے ہمیشہ کرم کی آس ہے عارف میاں سے ہمیں کیا ایک زمانے کو ہمیشہ ہمیں کیا ایک زمانے کو ہمیشہ کرم کی آس ہے عارف میاں سے کہ تیرا حسن ہے باہر بیاں سے اور یہ شیر دیکھیں کہ حضرات جذبات کو پیش کرنے کوشش کی ہے میں نے صوفی سید عرار علی صاحب کی صدارت اور بھائیہ تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں اس طرح کا شیر پڑھتے ہیں بڑی فہرتوں میں بیسات کا حساس ہوتا ہے پیش کرتا ہوں یہ شیر کہ تیرا حسن ہے باہر بیاں سے کرم کی ایک زراسی کر دو بارش کرم کی ایک زراسی کر دو بارش ہٹا بھی دو یہ پردہ درمیان سے ہٹا بھی دو یہ پردہ درمیان سے کرم کی ایک ذرا سی کر دو بارش ہٹا بھی دو یہ پردہ درمیان سے کہ تیرا حسن ہے باہر بیان ایک سبب پیش کر رہا ہوں میں اپنے اس شیر میں آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں سمجھانے کے ضرورت نہیں یہ دیکھی میں نے اپنے جذبات کو کس طرح سے اس شیر میں سمجھونے ہی کوشش کیا عادل وید تو جو چاہتا ہوں میں کہ میں کیوں دیوانا ہوں عارف میاں کا یہ صوفی صاحب کے حوالے سے آپ کی سمادوں تک پہنچ رہا ہوں اور یہ حوالہ کوئی معمولی حوالہ نہیں ہے بھئیہ کی وہ خوبیاں اور وہ کرامات جو مجھے نہیں معلوم تھی وہ صوفی صاحب کے وسیلے سے ہوتی ہوئی جو مجھ تک پہنچی ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں میں نے اس شیر میں اپنے لفظوں کو سمجھونے کی کوشش کی ہے تو جو چاہتا ہوں کہ میں کیوں دیوانا ہوں میں کیوں دیوانا ہوں عارف میاں کا میں کیوں دیوانا ہوں عارف میاں کا یہ پوچھو تم میرے عشق رواں سے یہ پوچھو تم میرے عشق رواں سے یہ پوچھو تم میرے عشق رواں سے اور تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کی حاضری کے حوالے سے آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں یہ مقتہ پیش کرتا ہوں کہ شکیلت نے بھی کیوں بے چین ہو تم شکیلت نے بھی کیوں بے چین ہو تم شکیلت نے بھی کیوں بے چین ہو تم نہیں جاؤ گے تم خالی یہاں سے نہیں جاؤ گے شکیل اتنے بھی کیوں بے چین ہو تم شکیل اتنے بھی کیوں بے چین سے ہو نہیں جاؤ گے تم خالی یہاں سے نہیں جاؤ گے تم خالی یہاں سے بڑی توجہ کے ساتھ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آپ نے ہمارے کلام کو سنا کچھ شیر عمر بھائی ایسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو چونکہ یہ بھئیہ سے منصوب ہے آج کا یہ مشاعرہ اور غزل سے تعلق رکھتا ہے بھئیہ سے چونکہ میری ایک خصوصی عقیدت ہے اس لئے میں نے اس طرح کے شیر سنائے دو تین شیر اور پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں پیش کرتا ہوں حضرات کی چار مصریں آپ تک پہنچا رہا ہوں توجہ کا تعلیم ہوں کہ بسی ہے ذہن و دل میں اود اور لوبان کی خوشبو کہیں گیتا مہکتی ہے کہیں قرآن کی خوشبو بسی ہے ذہن و دل میں اود اور لوبان کی خوشبو کہیں گیتا مہکتی ہے کہیں قرآن کی خوشبو اور مٹانے سے کسی کے بھی یہ ہرگز مٹ نہیں سکتی مٹانے سے کسی کے بھی یہ ہرگز مٹ نہیں سکتی ہمارے خون میں شامل ہے ہندوستان کی خوشبو ہمارے خون میں شامل ہے ہندوستان کی خوشبو کہ بسی ہے ذہن و دل میں اود اور لوبان کی خوشبو کہیں گیتا مہکتی ہے کہیں قرآن کی خوشبو اور مٹانے سے کسی کے بھی یہ ہرگز مٹ نہیں سکتی ہمارے خون میں شامل ہے ہندوستان کی خوشبو ہمارے خون میں شامل ہے ہندوستان کی خوشبو اور یہ صوفی صاحب نے چکے حکم دیا ہے تو ہر عاشق اپنے معشوق کے لیے اور حبیب اپنے محبوب کے لیے کچھ جو کچھ کہتا ہے چار مصری اور صوفی صاحب کے لیے سنا کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں توجہ کا میں طالب ہوں یہ چار مصری ہیں تو ربائی کے ربائی کے اشار ترنم میں نہیں پڑھ جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے سید مہتاب حیدر صاحب کی دعاوں سے اور اپنے تمام بذرگوں کی وجہ سے میرے ترنم میں وہ طاقت دی ہے کہ ربائی کے مصروں کو بھی ترنم سے پیش کرنے کے میں سعادت حاصل کر لیتا ہوں چار مصرے حاضر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں وہ میری ہی تصویر غزل غزل جیسا ہے عمر بھائی صوفی صاحب کے لئے شیر پیش کر رہا ہوں وہ میری ہی تصویر غزل جیسا ہے آپ بھی اپنے اپنے محبوب کو اپنے تصور میں لیا ہے میں نے اپنے محبوب کو تصور میں لیا ہے پیش کرتا ہوں کہ وہ میری ہی تصویر غزل جیسا ہے وہ جھیل کے شاداب کمل جیسا ہے وہ میری ہی تصویر غزل جیسا ہے وہ جھیل کے شاداب کمل جیسا ہے اور والا حشب ماغ دو ہفتہ میں شکیل والا حشب ماغ دو ہفتہ میں شکیل محبوب میرا تاج مہر جیسا ہے وا 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 وا